کراچی سے اپڈیٹ کرے ایک ری ایڈوکیشنل ویلفر کی جانب سے قرآہ کرام کنونشن نو جون بروز اتوار کو صبح نو بجے منعقد کرنے کا اعلان کر دیا جس میں سیاسی سماجی و مذہبی جماعتوں سمیت علاقہ معززین کو دعوتنا میں جاری کر دیا گئے اس حوالے سے ایک ری ایڈوکیشنل ویلفر کے چیئرمن مولانا کاری محمد اسلم صدیقی مرکزی جنرل سیکٹری حضرت مولانا محمد شکیل جلا ساؤت کے صدر مولانا شکاری شاہ مردان کا غانی نے ای ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ویلفر کا مقصد غریب و مستحق افراد کو مفت دینی و دنیاوی تعلیم سے عراستہ کرنا ہے جس کے لئے ہم نے ایسے بچوں کو اپنی ویلفر کے ماتحیت اداروں میں مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا اس مہنگائے کے دون میں والدین اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں جس کے لئے ہم نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان بچوں کو مفت کتابیں مفت یونیفارم اور مفت کورس دے کر تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کے لئے ہم کراچے کے تمام صاحب حیثیت لوگوں سے ملاقات کریں گے ان کو اپنے ادارے میں داخل ان بچوں کے بارے میں آگاہ کریں گے جن کا خرچہ ان کے والدین ادا نہیں کر سکتے ان کے تعاون سے ہم دینی و دنیا بھی تعلیم کو مزید آگے لے کر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے اس موقف کو عوام تک پہنچانے کے لئے دریعہ بن رہے ہیں جہاں تک رہا آپ کا سوال ہے اقراء ایڈوکیشن ویل فیر کا مقصد ہمارا ویجن اور مقصد یہی ہے کہ وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پس مندگی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تو ہمارے اقراء ایڈوکیشن ویل فیر ایسے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے مفت کورس اور مفت یونی فارم مہیا کریں گے اور اسی مشن کو لے کر ہم پوری کراچی کے اندر یعنی اس وقت کراچی ڈویجن کی سطح بھی ہم کام کر رہے ہیں ہر زلے کے اندر جا کے اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے نو جون دوہزار چوبیس کو ایک بہت بڑا پروگرام رکھا ہے اقراء ایڈوکیشن ویل فیر کے زیر احتمام کر رہے کرام کنونشن کے نام سے گلچان اکبال موتی محل اس کے لئے ہر ایک کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور صحب حصیت وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہے ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور ان مستحقین تک کورس پہنچانے کے لئے یونی فارم پہنچانے کے لئے ہمارا ساتھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مولانا محمد شکیل اقراء ایڈوکیشن ویل فیر کا مرکزی جنرل سیکٹری ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس مشن کو کہ آؤ مل کر دینی اور دنیاوی تعلیم کو عام کرے اس مشن کو عوام تک پہنچانے کے لئے آپ نے ہمارا ساتھ دیا میں آپ کا مشکور ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ گزائش کرنا چاہتا ہوں بالخصوص کراچی کے اہل سروت حضرات سے کہ وہ اس مشن میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں ہمارے ساتھ مل کر بالخصوص ان بچوں تک کورس اور یونیفارم پہنچائیں جس طرح ہماری کاوش ہے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مستحق بچوں تک جو صرف کورس اور یونیفارم نہ لینے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں ہم ان تک کورس اور یونیفارم مفت پہنچائیں تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے تو میں اپنے کراچی کے عوام سے آپ کے توسط سے کراچی کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا جو نو جون کو کراچی کی سطح پر منقض ہونے والا پروگرام ہے جو کہ گلشن اقبال موٹی محل کے مقام پر منقض ہوگا اس میں ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ آئیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں ملتمیس ہوں کہ وہ ہمارا دست و بازو بنیں تاکہ ہم مستحق بچوں تک کورس اور یونی فارم پہنچا سکے اور وہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے اقراء کے تحت جتنے مدارس جتنے سکول چل رہے ہیں وہ کراچی کے پسماندہ علاقوں میں جہاں پر زیادہ تر لوگ دیہاڑی دار ہیں اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مہینے میں شاید کم سے کم پانچ سے دس دن دیہاڑی لگتی ہے وہ اپنی بچوں کی فیصے آفورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے بچوں کے کورس یونی فارم آفورڈ نہیں کر سکتے تو اگر کراچی والے اہل سروت حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو جو بچے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں مختلف گیمزون میں جا کر وہ بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں نشے میں لگ جاتے ہیں تو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو ملک و ملت کی خدمت بھی کریں گے اور ہمارے کراچی کے بہترین شہری بھی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شاہ مردان اقراط دار القرآن محمدیہ اسلامک سکول کا پرنسپل ہوں اور اپنے زلہ سعود کا ذمہ دار ہوں صدر ہوں اور پہلے تو سب سے پہلے آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پرگرام ہمارا مشن عوام تک پہنچانے کا سبب بند رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کعوش کو قبول فرمائے اور بالخصوص اقراء ایڈوکیشن کے چیرمین صاحب قاری محمد اسلام صاحب دامد ورکات ہم کہ ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس پسماندہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کمبر توڑ مہنگائی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مزدور آدمی جو روزانہ دھیاری کماتا ہے اس کو اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا بہت بڑا مشکل کام تھا لیکن اللہ پاک جزائے خیر دے اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کو کہ یہ جب سے میدان عمل میں آئی ہے اس کا مشین پروگرام یہ ہے کہ وہ بچے جو تعلیم تو جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ گلی کوچوں میں پھرتے ہیں اور پھر اوارہ لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پھر کوئی ڈکیت بن جاتا ہے کوئی چور بن جاتا ہے اور پھر ڈکیتیاں کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں اور کچرہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کی عمر ہوتی ہے تو وہ گلی کوچوں کی نظر ہو جاتے ہیں بری صحبت اٹھاتے ہیں اور برے محل کا اثر ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ بچے اپنے والدین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام بچوں کو جو ہے بالکل فری تعلیم دی جائے اس میں جو ہے اس کے کورس ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے یونی فارم ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اقراء ایڈوکیشن ویلفیر ان کو فری معیہ کرے گا اور اس سلسلے کی پوری کراچی کے اندر ایک مہم چل رہی ہے اور اس سلسلے کی انشاءاللہ نو جون کو ایک بہت بڑا پروگرام کراچی کی سطح پر گلشن اقبال موتی محل میں ملقد کیا جا رہا اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کے زیر احتمام جس میں ہم آپ کے توسط سے کراچی کی پوری عوام سے ملتمس ہیں کہ وہ اس عظیم و شان کانفرنس میں شرکت فرما کر ہم سب کے اوصلہ افضائی کا سبب بنے چونکہ یہ وہ عظیم کانفرنس ہے کہ جس کے اندر ملک و ملت کے عظیم زعمائے ملت اور اسی طرح عظیم سکولر مذہبی تمام تنظیموں کے ذمہ داران اور اسی طرح اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کے شورہ کے تمام ممبران اور اسی طرح کراچی اقراء جتنے بھی اقراء سسٹم پر سکول چل رہے ہیں وہ سب کے سب حضرات بھی شرکت فرمائیں گے اور یہ جو بچے ہیں ان کی تعلیمی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کے جتنے ٹیم ہے وہ مبارک بات کی مستحق ہے اور اہل خیر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اقراء ایڈوکیشن ویلفیر کا حصہ بنے تاکہ ہمارے بچے کل ملک و ملت کے لیے ایک بہترین شہری ثابت ہو سکیں